بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو ہے وہ آج بارٹنی کا الحمدللہ سیکنڈ ہمارا لیکچر ہے اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے بیکٹیریو فیج تو آپ کو آج کے آپ نے اس لیکچر کو دیکھنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ قویسن ہے ہمارا بیکٹیریو فیج رائٹا نوٹ آن بیکٹیریو فیج اور بیکٹیریو فیج کے لائف سائیکل کے اندر جو کہ لیٹک سائیکل اور لائزو جانیک دو سائیکل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نیکسٹ آگے پڑھیں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لانگ قویسن میں وہ پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو میرے لیکچر میں کسی قسم کی کنفیوئن ہو کسی قسم کا کوئی سٹڈی کے ریلیٹڈ قویسن ہو پریکٹیکل کے ریلیٹڈ کوئی آپ کو آپ کا کوئی قویسن ہو کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا واتس ایپ نمبر دیا گیا ہے آپ اس کو جائن کریں اور کوئی بھی آپ کا قویسن ہو تو آپ ادھر مجھے میسیج کریں انشاءاللہ ہم ڈسکشن کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیکٹیریو فیج کی اوپر تو بیکٹیریو فیج کی سب سے پہلے ہم سسٹیمیٹک پوزیشن دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیوین کیا ہے وائرہ اگر ہم سب ڈیوین کی بات کریں تو ڈی آکسی وائرہ اس کی کلاس ہے ڈی آکسی بینیا آرڈر ہے اس کا وائرلیس سب آرڈر ہے اس کا فیجینیا اور نیم اس کا ہے بیکٹیریو فیج بیکٹیریو فیجیز وائرسیز جو ہیں وہ انفیکٹ کرتے ہیں بیکٹیریا کو ان کو ڈسکور کیا تھا انڈیپینڈنٹلی بائے فریدریک ڈیو ٹی وٹ نے انگلینڈ میں 1950 میں بائے فیلکس ڈی ہیلیڈے ایڈ پیسچر انسٹیچوٹ ان پیریس ان نائنٹین سیونٹین ان دو سائنٹس نے بیکٹیریو فیجیز کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے ان کو ڈسکور کیا اور ان بیکٹیریو فیجیز کو قائن کیا ڈی ہیلیڈے نے جس بعد میں اس نے کہا کہ یہ بیکٹیریا ایٹر ہوتی ہیں بیکٹیریو فیج کا مطلب ہے بیکٹیریا ایٹر جو کہ بیکٹیریا کو نقصان پہنچاتے ہیں بیکٹیریل وائرسیز جو ہیں وہ وائیڈلی ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں نیچر کے اندر ان کی فیجیز جو ہے وہ اگزسٹ کرتے ہیں آل موسٹ آل بیکٹیریا اگر ہم اس کے سٹکچر کی بات کریں اور کمپوزیشن کی بات کریں تو تمام وائرسیز کی طرح بیکٹیریو فیج بھی کمپوزٹ ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیک ایسیڈ کور سے اور انہیں سراؤنڈ کیا ہوتا ہے پروٹین کور جس کو ہم کہتے ہیں کیپسیڈ اور وہ میڈ اپ یعنی کہ کیپسیڈ جو ہے وہ مل کر بنا ہوتا ہے سب یونٹس آف کیپسو میر اگر ہم اس کے آلٹرا سٹکچر آف ٹی ایون فیج کی بات کریں تو ٹی ایون فیج جو ہے وہ کولی فیج اس ٹیٹ پول شیپ ہوتا ہے اس کے ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے کریں تو ہیڈ جو ہے وہ اس کا بائی پائیرامیڈل ہوتا ہے ہیگزا گونل پریزم شیپ ہوتا ہے ہیڈ کے اندر جو ہے وہ پروٹو نیشیس ممبرین ہوتی ہے جو کہ انکلوز ہوتی ہے آکور آف ڈبل سٹینڈرڈ وائرل ڈی ای نے یعنی کہ ہیڈ جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے پروٹنیشیس ممبرین جس میں کیا انکلوز ہوتا ہے ڈبل سٹینڈڈ وائرل ڈی ای نے جو ہے وہ انکلوز ہوا ہوتا ہے اگر ہم اس کے ٹیل کی بات کریں تو ٹیل اس کی سیلنڈریکل ہوتی ہے اٹیچ ہوتی ہے ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے تیل جو ہے وہ فور کمپوننٹ سے مل کر بنی ہوتی ہے اس کی سینٹرل ہیلیکل ہولو ٹیوب ہوتی ہے اور کور تھرو ویچ وائرل ڈی ای نے پاس درنگ دا انفیکشن ایک ہولو کور ہوتی ہے جسے وائرل ڈی ای نے جو ہے وہ پاس آؤٹ کرتا ہے کور جو ہے اس کو سراؤنڈ کی آتا ہے ہیلیکل پروٹنیشن شیت نے وہ شیت جو ہوتی ہے وہ کنیکٹیڈ ہوتی ہے اٹھن ڈسک کے ساتھ اور کولر کے ساتھ اٹھن ڈ یعنی کے ہیڈ کے اٹھن ڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے جو اس کا ڈسٹل ڈ ہوتا ہے شیت کا وہ کنیکٹیڈ ہوتا ہے ہیگزا گونل بیسل پلیٹ کے ساتھ جو کہ ایک کمپلیکس سٹکچر ہے پلیٹ کے پاس جو ہے اٹھ ایوری پین کارنر پلیٹ کے پاس ایک پین ہوتی ہے جو کہ اس کے ہر کارنر پر پریزنٹ ہوتی ہے پلیٹ جو ہوتی ہے وہ پینز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوئی ہوتی ہے تو سکس لانگ تین ٹیل فائبرز ویچ آر دا آرگن آف تا اٹیچمنٹ تو دا وال آف تا ہوسٹ سیل جو کہ ہوسٹ سیل کی وال کے ساتھ اس کو اٹیچ کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو ادھر یہ آپ کو جو ہے وہ بیکٹیریو فیج کا سٹکچر نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ہیڈ ہے ہیڈ کے اندر انکلوز ہوا ہوا ہے دینے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پروٹینیشیس شیت ہوتی ہے تو یہ پورشن ہمارا جو ہے وہ کہلاتا ہے ہیڈ یہ اس کی جو ہے وہ کالر ہوتی ہے جو کہ ہیڈ کے ایک اند کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کور ہے اس کے بعد یہ پروٹین شیت ہے جو آپ کو شیڈیڈ میں نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اند پر پلیٹ ہے اور یہ اس کے ٹیل فائبر ہے جو کہ ہوسٹ سیل کے ساتھ اس کو اٹیچ کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں بیکٹیریو فیج کی ٹائپ کی تو دو مین ٹائپ ہوتی ہیں بیکٹیریا کے وائرسز کی فرسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس لٹک اور وائرولین فیج جو ہمارے پاس لٹک اور وائرولین فیج ہوتی ہے یہ فیج ہوتی ہے دسٹرائے کرتی ہے ہوسٹ کی بیکٹیریل سیل آفٹر انفیکشن یعنی کہ جو ہوسٹ بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی سیل کو بیکٹیریل سیل کو ہوسٹ کا جو بیکٹیریا کا سیل ہوتا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے میں جو ہے وہ یہ رول پلے کرتی ہے یہ سیل کے اندر ریپروڈیوز کرتی ہے اور لارج اماؤنٹ میں وائرسز کو پروڈیوز کرتی ہے ہوسٹ سیل بعد میں برس کرتا ہے اور نیو فیجز اس کی ریلیز ہو جاتی ہیں بیکٹیریا کے سیل کے اندر جو کہ انفیکشن کاز کرتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے لیٹک سائیکل ہے جو دوسرا ٹیمپریڈ اور اے وائرل فیج ہے اس فیج کو ہم کہتے ہیں جو کہ ڈسٹرائے دا ہوسٹ بیکٹیریا سیل یہ بیکٹیریا جو ہوسٹ ہوتا ہے بیکٹیریا کا سیل اس کو جو ہے یہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتی نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کرتی ہے اس کا جو نکلی کیسید ہوتا ہے وہ اس کے بیکٹیریا سیل کے اندر ہی ریپلیکیٹ کرتا ہے بغیر اس کو ڈیمیج کیے فار مینی جنریشن جو اس کی ٹیمپریڈ فیج ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سپونٹینیسلی وائرلینٹ ہوتی ہے سم سبسیکوینٹ جنریشن اینڈ لائیسیز دا ہوسٹ سیل تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے لائزوجینک سائیکل بیکٹیریا فیج کا ہمارے پاس جو ہے وہ لائف سائیکل کس طرح کا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں لائف سائیکل بیکٹیریا فیج کے ایک میں نے آپ کو بتایا لائف سائیکل اور دوسرا ہمارے پاس ہے لائزوجینک سائیکل جو ہمارے پاس لائف سائیکل ہے وہ کیا ہے لائف سائیکل جو ہے وہ ایسی فیج ہوتی ہے جو ملٹیپلائی کرتی ہے ہوسٹ سیل کے اندر اور ملٹیپلیکیشن ریزلٹ کیا ہوتی ہیں ان کی لائف سیز کے بعد وہ ڈیس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں ہوسٹ کے بیکٹیریل سیل سے یعنی کہ وہ برسٹ آؤٹ کر جاتے ہیں اور جو پروجیننگ ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے بیکٹیریہ کے نیو سیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے تو فالوئنگ وے سے جو ہے یہ بیکٹیریو فیج جو ہے یہ بیکٹیریہ کو انفیکٹ کرتا ہے فرسٹ اس کا سٹیپ آتا ہے ایڈزاپشن اس فرسٹ میں کیا ہوتا ہے فرسٹ ٹیپ میں انفیکشن آفا ہوسٹ بیکٹیریل سیل بائی فیجز ایڈزاپشن جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ہوسٹ کے بیکٹیریل سیل کے اندر ہوت کو ایڈزاپ کرواتا ہے وائرون ہوت کو اٹیچ کروا لیتا ہے ہوس سیل کے ساتھ آئینک بانڈ کے تھو اور مور اور لیس سپیسیفک ریسیپٹر اس کے پاس ہوتے ہیں ریسیپٹر سائٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ کیا کرتا ہے ہوس سیل کے اوپر اٹیچ ہو جاتا ہے which interact with specific protein in the capsid of the اور the وائرون وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس specific protein ہوتی ہے capsid کی فارم میں اور وائرون کے پاس اس کے بعد نیکس سٹیپ ہوتا ہے پینیٹریشن سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس کو ہم پینیٹریشن کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وائرس کی ٹپ ہوتی ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے receptor site of the bacterial cell surface یعنی کہ بکٹیریا سیل کے اوپر جو receptor sites ہوتی ہیں جو ہمارا وائرس ہوتا ہے اس کی ٹپ جو ہے وہ اس کے اون receptor sites کے اوپر اٹیچ ہو جاتی ہے جو تیل فائبر ہوتے ہیں وہ ہوت کو بینٹ کر لیتے ہیں اور انکر کر لیتے ہیں یعنی مضبوطی سے جو ہے وہ اس کو بکٹیریا کے سیل کو بکٹیریا کی ممبرین کو مضبوطی سے کیا کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اور جو بیس پلیٹ ہوتی ہے اور پین ہوتی ہے اس کے ساتھ بکٹیریا کے سیل ممبرین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تیل کیا کرتی ہے تیل شیت کانٹریکٹ کرتی ہے اس کے بعد فورس کرتی ہے سیل کے اندر ایک چھوٹا سراخ بنائے لائزوزائیم بیس پلیٹ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اس پروسس میں وائرس کا جو نیوکلیک ایسیڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے انجیکٹ ہو جاتا ہے ہوسٹ سیل کے اندر اور پروٹین کوٹ ریمین آؤٹسائیڈ سیل اور پروٹین کوٹ جو ہے وہ سیل کے باہر رہ جاتا ہے اور جو نیوکلیک ایسیڈ ہے وہ اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو ہے انفرمیشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے وائرس جو ہے وائرل انفرمیشن جوتی ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے نیکسٹ مارے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ آف وائرل ڈی ای نے ان ہوسٹ وائرل ڈی ای نے جو ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ سیل میٹیبولیزم کو ڈیریکٹ جو ہے وہ اس کو کیا کر رہا تھا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بیکٹیریا کے وہ پروڈکشن کرواتا ہے وائرل انزائمز کی رائبوس ہوسٹ کے رائبوسومز کو یوز کر کے وہ انکلیوڈ ہوتا ہے اس میں نیوکلی ایزز ڈیٹ بریک ڈاؤن نیوکلی ایزز انزائم ہوتی ہے ان کے پاس جو کہ ہوسٹ کے ڈی ای نے کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں وائرل مسینچر آر اینے جو ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ کرتا ہے سننیزیز آف وائرل پروٹین کو اس نے وائرل پروٹین بنانی ہے جو کہ اسیمبل ہوتی ہیں ہیڈ میں ایڈ میں تیل اینڈ فائبر ہے تیل کے اندر تیل کے اندر جو ہے اور یہاں ہیڈ کے اندر وہ انفرمیشن جو ہے وہ جو ہے وہ اسیمبل ہوتی ہے دا وائرل ڈی ای نے ریپلیکیٹ اینڈ اماؤنٹ انکریز جو وائرل ڈی ای نے ہوتا ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے اور اس کی اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے لائف سائیکل جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن ایسی فیز آتی ہے لائف سائیکل میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن اس کے بعد ہے اسیمبلی آف بیکٹیریو فیج جب یہ سنتیز ہو جاتی ہے سٹکچرل پروٹین اور نیوکلیک ایسیڈ کی بن جاتی ہیں وہ نیو فیج کے لیے وہ ریڈی ہوتے ہیں تو وہ اسیمبل ہو جاتے ہیں ٹونٹی فائیف منٹ کے اندر جو ہے ان کی انیشل انفیکشن جو ہے اس کے ٹونٹی فائیف منٹ بعد وہ اپنی ٹرو ہنڈرڈ نیو بیکٹیریو فیج بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ کیا کرتے ہیں اسیمبل ہو جاتے ہیں اب ایسی پوائنٹ آتا ہے جدھر سے بیکٹیریو فیج نے ریلیز ہونا ہوتا ہے تو اسیمبلی کے بعد بیکٹیریو سیل برسٹ کر جاتا ہے اور نیو فیجز ریلیز ہو جاتی ہیں جو کہ اب ریڈی ہوتی ہیں آدھر بیکٹیریو سیل کو انفیکٹ کرنے کے لیے اور یہی لائف سیکل جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے اور جدھر جو ہے انفیکشن نے اب جو ہے وہ باہر نکلنا ہوتا ہے برسٹ کرنا ہوتا ہے بیکٹیریو کے سیل کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے لیٹنٹ پیریڈ ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا تھا یہ ہمارے پاس بیکٹیریو فیج یعنی کہ ہمارے پاس لیٹک سائیکل تھا اب اگر ہم لیٹک سائیکل کی ڈائیگرام کی بات کریں تو آپ کو یہ بیکٹیریو سیل بیکٹیریو فیج نظر آ رہا ہے ٹی فیج نظر آ رہا ہے یہ ہوسٹ سیل ہے اس نے جو ہے وہ ٹیل فائبر اپنے اٹیج کر لیے اور ادھر آپ کو بیک ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ تیل پین اور جو ہمارے پاس پلیٹ ہے بیس پلیٹ وہ بیکٹیریا کی سیل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اب انہوں نے کیا انجیکٹ کر دیا ہے اپنا وائرل ڈی اینے یعنی کہ وائرل انفرمیشن وہ اس نے انجیکٹ کر دیا تو یہ ہمارے پاس بیکٹیریا کا سیل ہے وائرس جو پارٹیکل ہے وہ ایسی آکے اٹیچ ہوتا ہے بیکٹیریا کے سیل کے اندر دن کیا ہوتا ہے یہ اس کے پاس پروٹین کوٹ ہے پروٹین کوٹ باہر ہی رہ جاتا ہے اور جو وائرل ڈی اینے ہوتا ہے وہ بیکٹیریا جو ہمارے پاس سیل ہے اس کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے دن وہ اپنی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں نیو وائرل پروٹین کوٹ بنا دیتے ہیں اور ڈی اینے مالیکیول بناتے ہیں نیکسٹ وہ اسیمبل کرتے ہیں جو ہمارے پاس انفیکٹیو بیکٹیریا فیج ہوتے ہیں بعد میں بیکٹیریا سیل برس کر جاتا ہے اور نیو کافی ریلیز ہو جاتی ہیں جو کہ ریڈی ہوتی ہیں نیکسٹ بیکٹیریو فیج کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کرنے کے لیے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس لائف سائیکل ہے اگر آپ کو لائف سائیکل آئے بیکٹیریو فیج کا تو آپ نے یہ آپ کو مجوریٹی ایک آتا ہے یا آپ جو ہے وہ لٹک سائیکل کو ایکسپلین کریں یا لائزو جینک سائیکل کو ایکسپلین کریں تو لٹک سائیکل جو ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح لائزو جینک سائیکل بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ نے اس کے اس کے سٹیپس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائیگرام بھی اچھے سے بنانی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لائزو جینک سائیکل اس میں کہا ہوتا ہے کہ تمام انفیکشن بیکٹیریو سائیکل کی طرح نہیں ہوتے کہ ان کی ترمینیٹ کے بعد وہ برسٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے نیکسٹ کو جو ہے وہ ہامفل کریں اس طرح لائزو جینک سائیکل میں ڈیپرنٹ ہوتا ہے لائزو جینک سائیکل میں کیا ہوتا ہے جو وائرل ڈین اے ہوتا ہے وہ ٹیمپریٹ فیز بھی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جب بیکٹیریا کے سیل کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں بیکٹیریا سیل کے ساتھ اس کے جین انکارپورٹیٹ کر جاتے ہیں ہوسٹ سیل کے ساتھ یعنی کیونکہ وہ ہوسٹ سیل کے ساتھ مل کر ہی خود کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور جو وائرل انفرمیشن ہوتی ہے اس کو نیکس جو ہے وہ جنریشن میں پاس آؤٹ کرتے ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں بیکٹیریا کے سیل بیکٹیریل سیل کا حصہ بن جاتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ لائزوجینی میں کیا ہوتا ہے جو وائرل ڈی ای نی ہوتا ہے وہ ٹیپریٹ فیج میں ہوتا ہے انسٹیڈ آف ٹیکنگ اوور دا انفیکشن آف تا سیل جین انکارپوریٹی دیو دا ہوس سیل وہ ہوس سیل کے ساتھ جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں بیکٹیریل کروموسوم کا ایکٹنگ اندہ ایکٹنگ ایز اجین دائزوجینی میں کیا ہوتا ہے جو بیکٹیریم ہوتا ہے وہ میٹابولائز ہوتا ہے ریپروڈیوز کرتا ہے نارملی وائرل ڈی ای نی اس کا ٹرانس میٹ کر جاتا ہے ہر جنریشن کے اندر یعنی کہ وہ آگے نیکس جنریشن میں انفرمیشن پاس آؤٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب ہم ادھر سے ہوس سیل کے کروموسوم کے اندر سے اس انفرمیشن کو نکالنے کی کٹڑن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لٹک سائیکل جو ہے وہ اکر ہو جاتی ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں یہ سپونٹینیس انڈکشن ہوتی ہے چینجن فرام لائزوجینی تو لٹک کین سمٹائم بھی انڈیوز بائی ار ریڈیشن اور ایکسپوئیوٹو سم کیمیکلز لائزوجینی جو ہوتی ہے اس کو سٹڈی کیا جو ہے وہ بیٹر سٹڈی ہم کر سکتے ہیں کالی فیج لیمڈا لیمڈا ایک وائرس ہے جس کے اندر اس کو لائزوجینی کے پروسس کو جو ہے وہ ایزیلی ہم اپزرک کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کی ملٹیپلیکیشن فیجز کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ انفیکٹیڈ سیل کے اندر ریپریس ہو جاتی ہیں کیونکہ جین جو ہوتے ہیں وہ فیج کو ملٹیپلائی کروائیں سیل ریزیسٹنٹ ہوتی ہیں لائزوجینی ایڈر وائدہ پرو فیج اور جو ادر ہمارے پاس لیٹک وائرسیز ہوتے ہیں ریپریسر پروٹین جو ان کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو پیوریفائی کر دیا جاتا ہے یہ ایسیڈک پروٹین ہوتی ہیں وین فیج لیمڈا کو ایکسپوز کروائی جاتا ہے اڈرابیڈا ٹائٹ کے درود تو اس کو اس میں انٹروڈیوز کرتا ہے سنٹیز آف پروٹین ان دا ہوس سیل تو اب یہ ہمارے پاس ج một ہے پر لیزوجینی کا لائف شیی کل ہے اس لائف شی کل میں کیا ہوتا ہے جو بیکٹیریا میСest ہے جو آکر بیکٹیریہ کی سیل وال کے ساتھ اٹیچ ہے اٹیچ ہونے کے بعد وہ اپنا وائرل ڈین عائی نی اس کے اندر انجیکٹ کرتا ہے تو بیکٹیریہ کے کروموسوم کے ساتھ informação کے اندر جو ہے بیکٹیریو دینے کی جو ہے وہ ہوت کو انکارپوریٹ کار لیتا ہے انکرپوریٹ کرنے کے بعد ریلیز کرتا ہے وائرل ڈینے بناتا ہے اس کیا بیکٹیریو اور بیکٹیریو آپ ایندر ریپیٹ کرتا ہے ریپیٹ کرنے کے بعد برا سٹ ایول ہو جاتا ہے یعنی related ریلیز ہو جاتا ہے peut cromosomes placed اپنی مت lenses وائرل ڈینے جو ہے ہم پاس ایول کیا باتیں ہیں ایک سپیشلائز ٹرانسٹیکشن اور ایک جنرلائز ٹرانسٹیکشن تو یہ ہمارا آج کا لیکچر بکٹیریو فیج کے اوپر تھا میں نے آپ کو اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹن دونوں لانگ قویسن ہے اگر آپ کو آج کے مرے اس لیکچر میں کوئی کنفیزن ہے کسی کا کوئی قویسن ہے تو وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں میسیج کر سکتا ہے